یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان دین چینل کے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں نماز کے تعلق سے ایک مسئلہ پیش خدمت ہے جس مسئلہ کی روشنی میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ نماز کو سیکھنا اور قرآن مجید کو سیکھنا اور عربی پرونانسیشن تلفز اور اس کا صحیح اتچار کرنا کتنا ضروری ہے اس مسئلے سے اندازہ ہوگا ہماری نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے اللہ اکبر مسئلہ یہ پیش کرنا ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے اللہ اکبر جس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑے ہیں یہاں سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے اب عربی زبان کی نزاکت کتنی زیادہ ہے اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نماز کی شروعات جس کلمے سے ہو رہی ہے اس میں تین ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ہو گئی تو نماز بالکل فاسد ہو جائے گی اللہ اکبر تو اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ عربی زبان کا صحیح تلفز اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے بساوقات موزین صاحب ہے یا کوئی نماز پڑھانے والے صاحب ہے تو وہ بھی بے تکا کہیں پر بھی کھینچ دیتے ہیں کبھی لہجہ بنانے میں تو اس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بہرحال مسئلہ پیش خدمت یہ ہے کہ اللہ پہلا لفظ ہے کلمہ ہے اللہ اگر اس کو کوئی کھیچ کر پڑتا آ اللہ آ اللہ مد لگا دیتا ہے تو یہ دو حمزہ بن جائیں گے اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز شروع کرتے وقت تکبیل تحریمہ کے وقت اگر کوئی اس طرح کرتا ہے لا يصیر شارعن اس کا نماز شروع کرنا ہی درست نہیں ہوگا اس کی نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا آ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے کیوں کہ اس میں شرک کا مفہوم پیدا ہو گیا اسی وجہ سے فقہہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوچ کر یہ اس طرح کا کہتا ہے اور اس طرح آ اللہ اکبر قصدن اور جان بوچ کر کہتا ہے تو اس صورت میں اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ کھینچنے کی وجہ سے اب مطلب یہ بن جائے گا کہ کیا اللہ بڑے ہیں یہ کوشن مارک لگا رہا ہے اس کو شک پیدا ہو گیا اس نے سوال کر رہا ہے تو خلاص کلام یہ کہ اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور تکبیر تحریمہ کے وقت اگر اس طرح کہا تو نماز شروع کرنا ہی درست نہیں ہوگا اور جان بوچ کر کہا تو ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا دوسری غلطی اکبر کہ علف کو حمزہ کو آکبر کھینچ کر پڑا اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی یہ دوسری غلطی اکبر اکبر کے حمزہ کو علف کو جو ہے اکبر کے حمزہ کو اس نے کھیچ کر پڑا اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی تیسری غلطی اکبر کہ اکبار اس کو علف لگا دیا اس کو کھیچ دیا اکبر کو اکبار کر دیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اکبار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پھر قبر کی جمع بن جائے گی جس کے معنی تبلہ دھول حیز اور شیطان اس طرح کے اس کے معنی بن جائیں گے تو آللہ اس کو کھیچنے سے بھی نماز فاسد اکبر سے بھی نماز فاسد بار اکبار اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی تو اندازہ لگائیں نماز جس کلمے سے شروع ہو رہی ہے اس کو صحیح کرنا بھی کتنا ضروری ہے نماز کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے ان تینوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی پہلی صورت میں تو ایمان کا بھی خطرہ ہے باقی دو صورتوں میں چونکہ معنی فاحش ہو جاتے ہیں فتوہ ہندیہ میں موجود ہے کہ اس صورت میں معنی کا تغیر فاحش ہونے کی وجہ سے معنی بلکل چینج ہو جانے کی وجہ سے حقیقت بدل جانے کی وجہ سے اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اس سے اہمیت کا ہم اندازہ لگائیں نماز کو سیکھنا صحیح پڑھنا بساوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لہجہ بنانے کے لیے بلا ضرورت کے اعزان میں بھی کھیچ رہے اقامت میں بھی کھیچ رہے تو اس کا خیال لگنا ضروری ہے کہ اس طرح پڑھنے سے جب نماز فاسد ہوگی تو اعزان اور اقامت میں بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلطی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جو رکو میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ عظیم تازہ عظیم 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 اس طرح یہ صحیح ہے اب ہمارے بہت سارے ساتھی اکثر ساتھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم عظیم نماز فاسد ہو جائے گی نماز درست نہیں ہوگی عظیم نہیں عظیم تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے فتاوہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر عظیم کا صحیح اچار اور پرونانسیشن اور تلفز نہیں آتا ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ سبحان ربی القریم کریم پڑھ لیں کم سے کم نماز تو فاسد ہونے سے بچ جائے گی سنت کے خلاف ہو جائے گی عظیم ثابت ہے لیکن نماز کے فاسد ہونے سے وہ بچ جائے گا تو ایسا شخص جو عظیم صحیح طور پر نہیں بول پا رہا ہے فتاوہ میں یہ بات موجود ہے کہ سبحان ربی القریم وہ پڑھ لیں اللہ رب العزت یہ معمولی مسائل جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے نماز کا فساد اور کفر تک پہنچنے کے خطرے اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر اور قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے اور تلفز کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں اور نماز کا احتمام اللہ تعالی ہم سب کو اور امت کو نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے